محمد شہاب الدین پاتے کسی ٹیکس کو پڑھنے پاتے کسی کتاب کی عبارت کو پڑھنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے اور انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ آخر کیسے سکھنا ہے مشک کیسے کرنی ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں ایسے ہی لوگوں کی رہنمائی کرنے والا ہوں اور یقین مانیے کہ انگریش عبارت کا پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے بلکہ بہت ہی آسان ہے یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں دو کتابیں ہیں میں آج آپ کو لائپ پڑھ کر بتانے والا ہوں کہ کیسے کسی عبارت کو پڑھنا ہے کیس مشکل نہیں ہے اگر آپ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے تو یقین مانیے آج سے ہی آپ پڑھنا شروع کر دیں گے اور وہ بھی روانی کے ساتھ تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور بیل آئیکن میں آل کا بٹن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی ایک ویڈیو بھی آپ سے تو دوستو میرے سامنے یہ کتاب ہے آپ کو سیمپل نشان لگانے کے لیے کوئی پینسن لے لینے ہیں تاکہ آپ نشان لگا سکیں سب سے پہلے آپ کو تہہی کرنا ہے کہ کتنا پڑھنا ہے شروع میں آپ کو تھوڑا پڑھنا ہے آدھا صفحہ یا اس سے کچھ کم تو چلیے ہم نشان لگا لیتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے لے کر یہاں تک پڑھنا ہے شروع شروع میں کم ہی پڑھنا ہے اس کے بعد سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے کہ یہاں سے لے کہ یہاں تک ہمیں ایک ایک کر کے پڑھتے جانا ہے اور دیکھنا ہے یا کس word کا تلفظ ہمیں معلوم نہیں ہے یا اس میں شک ہے تو شروع کرتے ہیں پہلے ایک ایک کر کے آراب نام سے شروع کرنا ہے دیکھئے پہلا ہے یہ کیا ہے اس کا تلفظ ہمیں پہلے معلوم ہونا چاہئے praise تو اگر ہمیں اس کا تلفظ معلوم نہیں ہے تو ہم اس پر نشان لگا لیں گے ایسے کر کے ایک نشان لگا لیں گے اس کے بعد آگے بڑھیں گے یہ ہو گیا پھر آگے بڑھتے جائیں گے دھیلے دھیلے کر کے اب اگر ہمیں PRAY کا تلفظ معلوم نہیں ہے تو ہم اس پر نشان لگا لیں گے اتنا پڑھنے کے بعد ہم آگے بڑھیں گے اگر ہمیں اس کا تلفظ معلوم نہیں تھا تو ہم نشان لگا لیں گے اسی طرح آگے بڑھیں گے اگر دیم کا تلفز ہمیں معلوم نہیں ہے کہ دیم ہوتا ہے یا دھیم ہوتا ہے تو ہم اس پر نشان لگا لیں گے یہاں تک ہو گیا اس کے بعد پھر ہم نیچے پڑھیں گے اب اگر کیر کا تلفز ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہم نشان لگائیں گے اسی طرح نشان لگاتے جائیں گے یہ ہے اگر اس کا تلفز ذہن میں نہیں تھا یا شک تھا تو نشان لگا لیتے ہیں اس کے بعد آگے بڑھیں گے اس کو کیا پڑھنا ہے اس میں شک ہے اگر تو ہم پھر یہاں نشان لگائیں گے ایک نشان اس کے بعد آگے بڑھیں گے اب اسے کیا پڑھنا تھا یہ معلوم اگر نہیں تھا تو پھر ہم نشان لگا سکتے ہیں نشان لگانے کے بعد جتنی جگہ ہم نے نشان لگائے ہیں سب کو جلدی سے جا کر کے کسی ڈکشنری میں چاہے تو آپ گوگل ڈکشنری میں جو میں نے اسے پہلے بتایا ہے یا کہیں بھی ڈک بوکس وغیرہ میں جا کر کے سرچ کریں گے ایک اک لفظ کو جیسے پریز کو سرچ کریں گے پریے کو سرچ کریں گے اور تلفز ہم سب کا ایک اک کر کے جلدی سے سن لیں گے سننے کے بعد اس کو ہم کسی الگ نوٹ بوک میں کوپی وغیرہ میں نوٹ کر لیں گے تلفز کے ساتھ یہاں نہیں لکھنا یہاں لکھیں گے تو پھر کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا اس کے بعد جب تمام تلفز ورڈز کو تلفز کے ساتھ نوٹ کر لیے ہیں تو ان کو ایک اک بار دیکھنے کے بعد ہر ایک کو پانچ پانچ بار رٹنا ہے جیسے ہم نے پریز دیکھ لیا اس کا تلفز پریز ہے تو ہم اس کو رٹیں گے پریز 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 پانچ بار سب کو اس طرح پری پری دیم دیم ٹرس ٹرسٹ اور اس طرح ایفریٹنگ ایفریٹنگ اس کے بعد ہیپی ہیپی تو سب کو رٹ لینے کے بعد تھوڑا سا پانچ پانچ شہ سے مرتبہ اب ہم آئیں گے شروع سے یہاں پڑھنے کے لیے تو اب ہم پڑھنا شروع کریں گے تلفز سب کے ہمیں معلوم ہو گئے ہیں اب ہم پھر سے پڑھنا شروع کرتے ہیں ایک ایک کر کے ہمیں پڑھنا پہلے ہمیں ایک ایک سنٹینس پڑھنا ہے پھر اس کو ملانا ہے یاد رکھیں ہمیں آرام سے من ہی من میں نہیں پڑھنا ہے بلکہ زور زور سے پڑھنا ہے آپ کمرے کے کسی کونے میں جا سکتے ہیں یا کہیں بھی تاکہ آپ زور سے تھوڑا پڑھ سکیں چلیے شروع کرتے ہیں پہلے ہمیں پڑھنا ہے پریز بی ٹو اللہ آرام سے اس کے بعد سپیڈ کرنا تھوڑا پریز بی ٹو اللہ پانچ شہ مرتبہ پڑھنا ہے اور تھوڑا زور تیز کرتے جانا ہے سپیڈ کرتے جانا ہے خود بخود ہی سپیڈ ہوتے جائے گا اگر پانچ شہ مرتبہ پڑھیں گے پریز بی ٹو اللہ آگے پڑھتے ہیں پھر آگے پڑھیں گے پھر ہم پیچھے سے ملائیں گے اسی طرح ملاتے جائیں گے ایک ایک کر کے آگے پڑھیں گے پھر اوپر سے پڑھیں گے آگے پڑھیں گے اب پورا جملہ ہوگی یہاں تک پوری باتیں مکمل ہوگئی اب ہم شروع سے ایک ساتھ ملا کر پڑھیں گے پریز بی ٹو اللہ پھر آگے پڑھیں گے اللہ ٹیکس کیئر آف اس اللہ ٹیکس کیئر آف اس مات شہ مرتبہ پڑھیں گے پھر آگے پڑھیں گے پھر ملائیں گے پھر آگے بڑھیں گے چیز کرتے جائیں گے پھر آگے بڑھیں گے اب سب کو ہم ملا کر پڑھیں گے تو اس طرح جب آپ دھیرے دھیرے آرام سے پڑھیں گے اور اس کے بعد دھیرے دھیرے تیز کرتے جائیں گے زور سے پڑھیں گے تو خود بخود ہی آپ کی عبارت اچھی ہوتی جائیں گے اسی طرح کر کے آپ دو تین مرتبہ پڑھیں چار مرتبہ پڑھیں پانچ مرتبہ پڑھیں روزانہ آپ کو آلہ گھنٹہ لگانا ہے تو آپ ضرور مہینے دو مہینے کے اندر آپ ایکسپرٹ ہو جائیں گے اور آپ کی زبان کھل جائے گی اور آپ کسی بھی عبارت کو آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں گے اور روانی کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں گے تو دوستو ہماری یہ کوشش کیسی لگی ہمارے یہ طریقہ کیسا لگا کسی بھی عبارت یا انگلیش کے ٹیکسٹ کو پڑھانے کا یہ طریقہ کیسا رہا یہ انداز کیسا رہا کمنٹ بکس میں ضرور تفصیلہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ